اسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب کے ساتھیوں اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہی ہیں کھچڑی کیونکہ موسم بدر رہا ہے اچانک سے نوزیز کام گلے خراب بخار اور اس کے لئے کھچڑی بہت اچھی رہتی ہے بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں اور صحت کے لئے بھی ٹھیک رہتی ہے آج میں کھچڑی بنانے لگی ہوں کیونکہ مجھے زکام گلہ خراب ہوا ہوا ہے کھچڑی بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ ڈیڑھ کپ چاول لے لی ہے یہ دو قسم کی دالیں میں استعمال کروں گی یہ ہے مسور کی دال اور یہ ہے مونگ دال ان دونوں کو مکس کر کے ڈالوں گی تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ڈیڑھ کپ چاول اور آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ میں ان دونوں کو مکس کروں گی اور یہ میں نمک ڈالوں گی نمک ہمیشہ میں یہ پینک والا استعمال کرتی ہوں یہ ہمادیا کا ملتا ہے یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے تو یہ تقریباً پونے دو چمچ یہ میں نے نمک لے لیا ہے تین جوئے میں نے یہ لسن کے لیے ہے دو سبز مرچ میں سے زرہ خشبو کے لئے اوپر ڈال لیں گے کٹ کے نہیں ڈال لیں گے صرف ایسی ڈال لیں گے ان کو کیونکہ کھچڑی ہے بلکل وہ پھیکی سی بھی پھر ایسے باس آفانے بھی گل کرتا تو پھر سبز مرچ اور یہ میں اس میں تقریباً پچاس کرام میں اس کے اندر یہ مکڑ ڈالوں گی چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چاولوں کو اور دالوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے تو اچھی طرح سے دولیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم ان کو بگو کے رکھیں گے چاول ہمارے تھے ڈیڑھ کپ اور تقریباً آدھا کپ سے تھوڑی سی زیادہ میں نے تالے مکس کر کے ڈالی ہے تو ان کی مقدار ہو گئی تو کپ اور ان میں پانی نارمل ہم نے تقریباً چار کپ سے کم ہی ڈالنا تھا لیکن یہ کیوں کہ کھجری بننی ہے اس لیے تھوڑی نرم اچھی لگے گی اس لیے ہم اس میں تھوڑا سا پانی زرہ اوپر رکھیں گے تو اس حساب سے میں پانی اس میں ڈالوں گی تقریباً ساڑھے چار کپ یہ دیکھیں یہ لسن کے جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی اس طرح سے چولہ آن کر دیں گے یہ میں نے آن کر دیا ہے حساب تھی میں اس میں یہ نمک ڈال رہی ہوں اور ڈھکن دے دیں گے تاکہ پانی اُبل سکے چلیں یہ دیکھیں یہ پانی اُبل نے لاکیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بٹل پچاس کرام ہے تقریباً یہ میں نے ساتھ ہی اندر ڈال دیا گرم گرم اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی چاولوں میں سے پانی اچھی طرح سے چھوڑ لینا ہے سارا پانی ہم نے اندر ڈال دیا ہے ان کو میں اچھی طرح سے بنیس کرتا ہوں گی اور اب اس کو میں ڈاک کے رکھتا ہوں گی واقعی زکام لگا ہو تو پھر واقع کچھری پر دل کرتا ہے نارمل فیکی فیکی چیز لگتی ہے پھر نہیں دل کرتا لیکن بخار میں تو واقع دل کرتا ہے زکام مقلع خلا ہو اس کی ضرورت میں حسوس ہوتی ہے چلے پانی خوشکونے کا انتظار کرتے ہیں مرچے ڈالنا میں بھول گئی تھے یہ ساتھ ہی مرچے بھی اچھا جی اب ساتھ ہی نا بہت ہی مزے کے قراری قراری چیز تیار کرتے ہیں مرچے سبز بھر کے میں آپ کو ایک بہت اچھی ریسے پہ بتانے والی ہوں اچھا جی یہ مزے کی جو چیز ہم نے بنانے گا اس کی لیے میں چاہی ہوں سب سے پہل ہی دیکھ سبز مرچے اچھی طرح سے دھوکے ان کو خوشک کر لینا ہے اور اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے چیرہ لانا ہے اور اس کے لیے چاہیے نمک حلتی اور یہ ہے کری پورٹر ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے ہم نے اچھی طرح سے ابھی کرتے ہیں ان کو مکس اور یہ ہے آئل آپ نے یہ اولا استعمال کرنا ہے اصلی سروں کا تیل جوتا ہے آپ نے وہ استعمال کرنا ہے اگر بہت ہی مزی کی بنانے ہیں تو بھی یہ ہے تیل جو آپ نے استعمال کرنا ہے نارمک تیل پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اصلی ٹیسٹ اس کا اس تیل کے ساتھ جاتا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ہم اور ان کو کیا کرنا ہے ہم نے مچوں کو اس کے ساتھ بھار لینا ہے یہ دیکھیں ان مچوں کو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ساری مرچوں میں اس طرح سے ہم نے اس مسالہ یہ جہاں ہم نے مسالہ تیار کیا ہے اس کی فیلنگ کر لیں گے اس طرح سے بہت ہی مزی کی تکیں یہ بھی تیار ہونے والی ہیں یہ کیچڑی کو چیک کر لیتے ہیں ہلکا 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 سا بلکل اس میں پانی ہے چھوڑا ہم ایک پہ کر دیں گے بلکل آسطا اور تھوڑی دری سکوٹاک کر رکھیں گے اس طرح سے اور تقریبا تین منٹ پاتھ ہم اس چھوڑا ہوں یہ دیکھیں مرچیں میں نے ساری یہ بھارنی ہے اور یہ پین گرم ہو گیا اس میں 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 آل ڈالوں گے یہ والا سرو کا تیل ہم اس میں مرچیں اس طرح سے ڈال دیں گے ان کو کہتے ہیں تڑکی ہوئی مرچیں تڑکہ لگنائن مرچوں کو یہ بھی میری یمی کی ریسپی ہے تڑکی مرچیں یہ دیکھیں جی مرچیں تڑکی جا رہی ہیں تقریبا تین منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے صحیح بہت ہی مزے کی خوشبو بھی آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں اگر آپ روٹی کے ساتھ کھائیں چوپڑ کے روٹی کے ساتھ کھائیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں ناشتے میں پلاو کی اوپر رکھ کے کھائیں کھجری کی اوپر رکھ کے کھائیں یہ بہت ہی مزے کی طرح ڈیفرنٹ ہی اس کا ٹیسٹ ہے آپ بھی یہ بنا کے چیک کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہیں لیکن سرسوں کے تیر میں بنایں گے تو پھر تو اس کی ایکسٹریکش بہت ہی ہے موسیقی 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 موسیقی